اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل شدد جہاں پر سلطان کی تو خوب گزر رہی ہے نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا موٹ کیسے اچھا نہ ہو وہ کیسے فریش فیل نہ کرے دوسری طرف جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی ہی بیگم میں کیڑے نکالتا ہے کیونکہ اسے دوسروں پر حاوی رہنا بہت اچھا لگتا ہے آج جو وہ گھر آیا تو اپنے کوٹ کو اٹھا کر بیٹ پر پھینکتا ہے اور پھر سیدھا لیٹ گیا اور پھر اسرا کو حکمن کہہ دیا کہ اس کے جوتے اتارے اب اسرا حکم بزرال آتے ہوئے سلطان کے جوتے اتار رہی ہے موزے اتار رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھیں نم ہیں لیکن سلطان کو اس کی آنکھوں کی نمی دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی حامی ہی دکھائی دیتی ہے اس لیے تو کہنے لگا یہ جو تم لپسٹکز کے کلر لگاتی ہونا بہت تیز ہوتے ہیں تم پر ذرا سوٹ نہیں کرتے اپنے لپسٹکز کے سارے کلرز چینج کرو اور تھوڑی سی لائٹ کلرز کا یوز کیا کرو ایسا کرو تمہارے پاس جتنی بھی لپسٹکز ہیں نا ساری ڈسپین میں پھینک دو میں تمہیں نئی لے کر دوں گا اب اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کی بات مان لیتی ہے نام آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی ساری لپسٹکز کلیکشن کو ڈسپین میں پھینک دیتی ہے جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن سلطان کی خوشی کی ہاتھ ہے اور اپنے گھر کو سلامت رکھنے کی ہاتھ ہے اس نے یہ سب کچھ بھی کیا اب کے بعد جو اسرا تیار ہوئی تو سفید رنگ کا جوڑا پہن لیا اور ہلکی سی لپسٹک لگائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ دو تین مہینے کی دلہن نہیں بلکہ کوئی زندہ لاش ہے اور یہ کہنا غلط پی نہیں کیونکہ اسرا ایک زندہ لاش کسی ہی تو زندگی گزار رہی ہے اب تو حالہ کو بھی اسرا پر رحم آتا ہے کہ شادی سے پہلی کتنی چلبل سی تھی کتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی لیکن شادی کے بعد کیسے چپسی ہو گئی وہ جانتی ہے کہ اس کا بھائی اسرا پر بہت ظلم کرتا ہے اس لیے اس کو سمجھ آ گئی کہ ڈسے ہوئے کو بھلا اور کیا ڈسنا اس لیے وہ اسرا کے پاس چاہتی ہے کافی شرمندہ ہے اور اسے مافی مانگنے لگی اسرا پلیز مجھے ماف کر دو میں صفیہ سے بھی مافی مانگنا چاہتی ہوں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے جو کچھ کیا بہت گلت کیا اسرا کو سمجھ نہیں آئی کیا مطلب حالہ کس چیز کی مافی اور صفیہ سے کس چیز کی مافی وہ تو کام چھوڑ گئی ہے نا تب ہی حالہ جو اسرا کا اس نے ڈائیمنٹ کا بریستر چوری کیا تھا اور الزام گھر کی ملازمہ پر صفیہ پر آ گیا تھا جس کے وجہ سے سلطان نے صفیہ کو بھی نوکری سے نکال دیا تھا اب شرمندہ کی عالم میں حالہ وہ بریستر اصرا کو دکھاتی ہے اور مافی مانگتی ہے اصرا تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت چوکٹ ہو گئی حالہ کیا یہ تم نے کیا حالہ کیا ضرورت تھی یہ کرنے کہ ایک بار کہا ہوتا کیا میں تمہیں نہ دے تھی کیا شادی سے پہلے تم نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے کبھی نہیں دیا اور اصرا حالہ کی شرمنگی کو دیکھتے ہوئے اسے ماف کر دیتی ہے اب تو حالہ اصرا کی پہلے جیسی دوست بننا چاہتی ہے اور اصرا اسی بات پر ہوش ہے کہ آہر کر حالہ پہلے جیسی دوست بن جائے گی حالہ کی منگنی کے دن چونکہ قریب آ رہے ہیں اس لئے سروت پیغم اپنی بہو کے ساتھ یہاں مبارک دینے بھی آ گئی یہاں آ کر مبارک دینا تو صرف ایک بہانہ ہے سروت پیغم تو صرف اپنی بیٹی کے دکھ میں جو نڈھال ہو رہی ہے صرف اسے دیکھنا چاہتی تھی یہاں پر مبارک دینے آئی تو سلطان بھی مجود تھا اب باتوں ہی باتوں میں سلطان کو باتیں سنانے لگی جب سلطان نے بتایا کہ حالہ کا ہونے والا شوہر بہت اچھا ہے یہاں پر تلت پیغم نے بھی کافی طریفیں کی تو پھر سروت پیغم بھی نہ رہ سکی اور کہنے لگی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو بہت پیسہ ہو ان کے پاس لیکن پھر بھی چھانبین ضرور کیجئے گا کیونکہ لڑکی نے پیسے کے ساتھ نہیں لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اگر لڑکے میں کوئی ہامی نکلے تو ساری زندگی مشکل ہو جاتی ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ماں باپ بھی ہر روز پلے سرات سے گزرتے ہیں اس لئے لڑکے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے اب باتوں ہی باتوں میں سروت پیغم نے سلطان کو بہت سے باتیں سنا دی جو کہ سلطان کو سمجھ بھی آئی کہ اسے ہی باتیں لگا کر کی جا رہی ہیں سلطان شرمندہ تو ہوا لیکن ہے سلطان کی فطرت ہی ایسی ہے وہ شرمندہ ہوتا نہیں بلکہ اگلے کو ہی وہ عذیت دیتا ہے اب سروت پیغم یہاں پر جو بھی باتیں کر رہی ہیں اس سب کو بھکتنا بعد میں اسرا کو پڑے گا بشک اسرا کی زندگی بہت مشکل ہے لیکن سلطان اس کی زندگی مشکل ترین بنانا چاہتا ہے لیکن جب سروت پیغم کو معلوم پڑ چائے کہ لڑکیوں کے شوق کے علاوہ بھی اسرا کو سلطان بہت تنگ کرتا ہے یہاں تک کہ اب تو اپنے شوز پہ اس سے اترواتا ہے اپنے سوکس پہ اسی سے اترواتا ہے تو سروت پیغم بھلا اپنی لادلی سی بیٹی کو سلطان کے پاس کیسے رہنے دیں گی اب یہاں پر اسرا سلطان کی زندگی سے جب جائے گی تب ہی تو سلطان کو اکل آئے گی اور سلطان کو اکل آنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی جیسے اسرا گزار رہی ہے فرینڈز آپ سلطان کو کس طرح سے گرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا کیا انشام دیکھنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کا سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ